بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آزان دینے کا حکم فرماتے اقم السلاة یا بلال ارحنا بہا اے بلال ہمیں نماز سے راحت مہچاؤ ابو دعوت کی روایت ہے نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی زمانت قرار دیا حضرت ربیع بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا ربیع مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اگر تمہارے نام عامال میں سجد زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں سورة المؤمنون آیت نو سورة نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچیں طاقتور ہوں تو وہ نماز قائم کریں گے یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے زکاة ادا کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و ایال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیا جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز خائم کرنے والا بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں نماز میں غفلت کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الى السلاة قاموا قسالا کہ منافق جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لئے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے ایسے لوگ انقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے حالت امن ہو یا حالت خوف گرمی ہو یا سردی تندرستی ہو یا بیماری حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر این میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نماز تحجد نماز اشراق نماز چاشت تحیت الودو تحیت المسجد کا بھی احتمام فرماتے تھے اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے یعنی صلات توبہ خصوف ہو یا کصوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تو مسجد تشریف لے جاتے زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے طوفان بعد و بارہ ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے فاقع کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے پھر گھر پلٹتے بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے گویا ہر غم دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز آج ہم میں سے بہت سے لوگ ترہ ترہ کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں لیکن دو رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہیں حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی وفاتِ مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت تاری تھی عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا نماز عرض کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے جب آنکھ کھلی تو زبانِ مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے عرض کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی تاری ہو گئی افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں وفاتِ مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وسیعت فرمائی وہ یہ تھی الصلاح نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام نماز بزاتے خود جتنی اہم ہے طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی سنت کے مطابق تھی یا نہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فکھی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکو اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے یعنی اگر رکو سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پر نماز نہیں ایک مزاق نماز کا ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا وہ کہنے لگا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالی تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے ایسے کاموں سے کیوں اتنی صدت سے رکا گیا کیونکہ اس سے دین بوجل ہو جاتا ہے اگر ایک شخص ایک روہ میں آکے کرتا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے ایک اور صحابی حضرت امارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے یعنی جمعہ کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے اور اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کا دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے آج آپ دیکھئے سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے مذکورہ بالہ طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کنفروعی اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے من رغب انسنتی فلیس مننی یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہیں وہ تو ہم کر لیں اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے کوئی فرض تھوڑی ہے اور ہم نے دیکھا سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھئے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہیں اور نہ کسی اور ملک کے ہمارے لیے تو مثال چودہ سو سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی کسی بھی عمل کے عجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہاجر کی ہجرت کا صلح وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی ہجرت زیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے دکھاوے کی نماز نبی سید رضی اللہ عنہ قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال ألا اخبركم بما هو اخفف عليكم عندي من المسیح الدجال فقلنا بلى يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرق الخفی ان یقوم الرجل فیسلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل رواہ ابن ماجہ حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں ہم نے ارز کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شرق خفی یعنی خفیہ شرق جس کو پروناؤنس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لیں کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دیں کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا اسے شرق بھی کہا گیا یعنی شرق خفی اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ یخوا دیون اللہ واللذین آمنو یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے انشداد ابن عوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلا یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے نماز کی فرضیت نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وعقام السلاہ وعیتاء الزکاہ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے حجرت سے قبل دو دو رکھت اور حجرت کے بعد چار چار رکھت نماز فرض ہوئی یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی مکہ میں کیسے تھی حجرت سے قبل دو دو فرض اور بعد میں دو چار ہو گئے اور فجر دو ہی رہی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت فرد اللہ الصلاة حین فردہا رکعتین رکعتین فی الحدر والسفری فاقرت صلاة الصفری وزید فی صلاة الحدری متفقن علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالی نے نماز فرض کی تو حضر و سفر حضر کہتے ہیں حاضر انا گھر میں رہنا دونوں کے لئے دو دو رکعت نماز فرض کی بعد میں سفر کی نماز دو رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے نماز کی فضیلت رزانہ باقائدگی سے پانچ نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقی من درنه قالوا لا يبقی من درنه شيئا قال فذلك مصل السلوات الخمس يمحو اللہ بهالخطايا متفقن عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام نے ارز کیا نہیں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی بسال ہے اللہ تعالی ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں ان الحسنات یزہب نصییات اس میں کیا چیز آتی ہے مثلا آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہ جاتی کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے نہیں دھلتے اس کے لیے آپ کو سابن استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور سابن سے نہیں دھلتے ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار ان گناہوں کا کفارہ اور مداوہ ضروری ہوتا ہے جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ ماہ نہیں ہوتے تو اس لیے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے یمحلہ بحل خطایا تو خطایا سے مراد کیا ہے عام چھوٹے مٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناتے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں آپ موہ سے کچھ کہنے چلے تھے کچھ اور کہہ بیٹھے آپ کی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اچانک ہی کچھ ہو گیا پھر احساس ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں لیکن بساوقات وہ بھی بھول گاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالی کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تو